رعو فسن صاحب کو دوبارہ بارے بینا جائے کیا کہیں گے بہت شکریہ بڑی مربانی آپ لوگ ہمیشہ آتے ہیں کورج دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک پتہ چلے کہ کیا ظلم و جبر ہو رہا ہے آپ کی حمد کو سلام ہے جی آپ کو بتانا چاہیں کہ یہاں پر تین دن کے بعد دوبارہ جو ہے آج جتوار کا دن ہے اور رعو فسن صاحب اور دیگر ہمارے صاحب جو سٹاف ہے پاکستان طریقہ نصاف کے آفس کا ان کو اٹھایا گیا تھا جس میں کوئی پانی دینے والا ہے کوئی وہاں پر کلرک ہے کوئی وہاں پر سیکیورٹی دیتا ہے کوئی کسی کا کیا رول ہے تو ان کو کہا گیا کہ یہ بھی کئی بڑے دشتگرد ہیں اور ان کے کلدم تنظیموں کے ساتھ وہ تعلق ہیں اور رعو فسن صاحب کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دشتگرد بنا دیا گیا کل ہماری بین عروبہ اس کو ہسٹل سے جا کر اگواہ کیا گیا ہسٹل سے اگواہ کر کے اور پھر اسے ومن تھانے کے اندر لے گئے آج اسے بھی پیش کیا گیا ہے وہ بیچاری سٹوڈنٹ ہے اب دیکھیں آپ کسی کے مستقبل کو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے کھیل رہے ہیں یہاں پر میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کو دینا چاہوں گا کیونکہ جو ابھی صورتحال کورٹ کے اندر چل رہی ہے اور جو ابھی جس کا انتظار ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا راشد صاحب ہیں یہ پوچھا گیا کہ ان کا کیا رول ہے اس مقدمے میں تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گیارہ سال سے یہاں پر رو فسن صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا رول پوچھا گئے کہ رول کیا ہے ان کے پاس سے کیا مواد برامد ہویا ہے کیا چیز ان سے ریکاور ہوئی ہے کوئی اس کے اوپر کیا آپ ان کے ساتھ کیسا اوفینس جو ہے وہ ایٹریبیوٹ آپ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ رول ہے سپیسیفک یہ رول ہے انہوں نے وٹس ایپ استعمال کیا ہے یا کوئی انہوں نے پوسٹ کیا ہے کوئی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے فوج کے خلاف کیا ہے کسی ادارے کے خلاف کیا ہے کسی ملک کے خلاف کیا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں بتائے گئے کہ ان کا اس کے ساتھ ہم اس کا اوفینس بناتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گیارہ سال سے ان کے ساتھ ہیں اچھا فاق کے بارے میں پوچھا گیا وہ بھی کہا گیا کہ ان کا رابطہ ہوتا رہتا ہے سوشل میڈیا ٹیم کے ہمارے ایک میمبر ہیں عظر مشوانی صاحب جو پی ٹی آئی کے سارا دیکھتے ہیں تو کہا گیا کہ ان کا ان کے ساتھ رابطہ ہے اچھا ان کا جرم کیا ہے کوئی جرم نہیں ہے پھر اس کے ساتھ رزوان ہے رزوان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ مختلف وٹس ایپ گروپس کے اندر شامل ہے بھئی آپ نے الیگیشن بتانا ہے کہ الیگیشن کیا ہے ان کا رول کیا ہے کہاں پر ایسی ایویڈنس ہے جہاں پر آپ یہ اٹریبیوٹ کریں کہ ان کا قلدم تنظیموں کے ساتھ یا ملک کے خلاف انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہے تو وہ کوئی چیز نہیں پیش کی گئی اسی طرح عسامہ ہیں رفیق ہیں حمید اللہ ہیں حمزہ ہیں اور عروبہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا آفاق کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سٹاف ہے اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان طریق انصاف جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے جو سٹاف جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے کہ جناب ان کا جو تعلق ہے وہ دہشتگرد یعنی کہ وہ ڈگلیئر کر رہے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہیں تو اس میں ابھی صورتحال یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ انتظار کیجئے مخالفین جو ہمارے ایف آئی اے کی طرف سے پراسیکیوٹر پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا مزید ریمانڈ دیا جائے اس کو جو ہے وہ ریمانڈ ہم نے لینا اس لیے ہے کیونکہ ان سے کافی چیزیں ہم نے برامت کرنی ہے روح حسن صاحب کا کہیں انڈیا کے کسی بندے کے ساتھ تعلق ہے رہول کے ساتھ تعلق ہے اور اسی طرح سے اور اس طرح سے مختلف چیزیں جوڑ رہے تھے اور صورتحال اس وقت کی یہ ہی ہے کہ دارت نے کہا ہے انتظار کریں ہم نے اپوز کیا ہے ہم نے کہا کہ یہ بلکل اس میں بیل بنتی ہے اس میں بیل پوری ہونی چاہیے کیونکہ آن ریکارڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آن ریکارڈ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اپنے برکرز کو اپنے لیٹران کو اپنے جو ہمارے شراف کے لوگ ہیں ان کو چھروانے کے لیے یہاں پر موجود ہے لیکن اس میں میں یہ ضرور ایڈ کر دوں کہ عدالت کو بھی پچھلا ریمانڈ دیتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ آن ریکارڈ ریمانڈ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ آن ریکارڈ کوئی چیز ایسی ثابت کریں جس سے لگے کہ واقعی ان کا کوئی قصور ہے اور کوئی ریزن ہو کہ آپ جثمانی ریمانڈ لے رہے ہیں آپ نے انٹروجیشن کرنی ہے اس کے اندر آپ نے کوئی چیز برامت کرنی ہے اگر سرے سے دیکھا جائے تو ایسی ایف ای آر پیکا کے تحت کاتی گئی جس میں نائن ٹین الیون اور آ کر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یکے بعد دیگرے جو ہیں لوگ اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے جو اس کے اندر سیکشنز لگایا گیا ہیں یہ سب سے اہم اور سب سے بڑے سیکشنز ہیں سب سے جو اہم تنی سیکشنز ہیں وہ ہم نے لگایا ہیں تو مطلب آپ ان کا رویہ دیکھ لیں ان کا انداز دیکھ لیں